بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ جو پیتا ہے تو وہ جہنم کا مستحق ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے اور اس سے بچے اور شراب نپاک ہے تو شراب اگر کس نے پی تو اس سے اس کے موں کا جو حصہ تار ہوا یا اگر کپڑے وغیرہ پر لگ گئی تو کپڑے کا کوئی حصہ یا موں اور جسم کا کوئی حصہ جو مجموعی طور پر ایک دھرم کی سائز کے مطابق آلودہ ہو گیا تو وہ جسم کا اور کپڑے کا حصہ نپاک ہے اس کو پاک کرنا پہلے ضروری ہے تو دھرم جو نا وہ شراب چونکہ لیکوڈ نجاست ہے تو اس کے لئے دھرم جو ہے وہ ہتھیلی ہر ایک دھرم اس کی ہتھیلی کے برابر ہوگا وہ اپنی ہتھیلی سیدھی کر کے اس کے پر پانی بہائے پانی ڈالے تو جتنا پانی میکسیمم اس ہتھیلی کے گہرائی میں جمع ہو سکے ٹھہر سکے گرنے کے بغیر اتنی سائز کا دھرم ہوتا ہے پہلے تو یہ کہ اس کو پاک کریں اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی حرام چیز کے اندر جانے سے وضو نہیں ٹوٹا وضو کے لئے قائدہ شریعہ یہ ہے کہ انسان کے جسم سے کوئی نپاک چیز باہر آئے وہ کسی بھی راستے سے نپاک چیز باہر آئے اس سے وضو ٹوٹا ہے ہن شراب پینے سے یا کوئی ایسی حرام چیز کھانے جس سے نشہ آتا ہو اس سے وضو تب ٹوٹے گا جب اتنی زیادہ شراب پی لی ہو یا اتنی مقدار میں وہ چیز استعمال کر لی جس سے نشہ اتنا آیا کہ چلتے وقت قدم لڑکھڑا رہے ہیں تو یہ چونکہ اب نشہ میں چلا گیا ہے تو نشہ ناکز وضو ہے جو نشہ ہے وہ وضو کو توڑ دیتا ہے تو اس قدر شراب پینے سے جو نشہ آیا ہے تو شراب اصل میں سباب بنا ہے نشہ کا اور نشہ سباب وضو توڑنے کا اور اس میں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جسے ڈاکٹر نے کوئی ایسی دعا دی ہے کہ جس سے اس کا دماغ سن ہو جاتا ہے یا اس طرح کے کوئی اس میں حالات پیدا ہو جاتے ہیں نشہ اور دعا اور اس کے قدم لڑکھڑاتے ہیں کیا پھر بھی وضو جاتا رہے گا ایسی دعائی پہلی بات تو یہ کہ جائز ہی نہیں ہے جس میں الکوہل وغیرہ شامل ہو اگر اس دعائی کا اولٹرنیٹیو کوئی موجود ہو کوئی اور دعائی جس میں وہ چیز ایسی نہ ہو اور یہ مل جاتی ہے عموماً اس میں احتیاط کرنی چاہیے لیکن اگر کس نے اس طرح کی دعائی استعمال کر لی اور اس میں چونکہ مقدار بہت تھوڑی ہوتی ہے الکوہل وغیرہ کی تو اس سے نشہ آتا نہیں ہے محمد یا اتنا نشہ نہیں آتا کہ چلتے وقت قدم لڑکھڑائیں بالفرض پھر بھی اگر اس میں اتنا نشہ شامل ہے کہ چلتے وقت قدم لڑکھڑائیں تو اس نشہ آنے کے بعد وضو ٹوٹ جائے گا صرف کھانے سے یا شراب پینے سے وضو نہیں ٹوٹا جب تک نشہ نہ آئے مالک رضو سماء ہمیں حرام کاموں سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے دور حاضر میں جو حرام کاموں کی طرف بڑھتا ہوا رجحان ہے وہ دین سے دوری کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھتا جلا ہے مالک رضو سماء بالخصوص ہماری آنے والی نوجوان نسل کو اقل فهم و فراست اتا فرمائے اور حرام سے بچ کے حلال کاموں کی طرف آنے کی اور شریعت سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے وما علینا اللہ البلاہ ملتک ہے ملتک ہے ملتک ہے